اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موزو سونچ نیک عادات صفحہ نمبر یعنی پیج نمبر چھے 29 حید پر پروش آجیس نوی لیسن کاراں شروع بباری ہے تو ایتا یو بڑا ہے مکاتون خیال نیک عادات انسان کو اس کی عادت عادتوں سے پہچانا جاتا ہے انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی عادتیں پکتہ ہوتی جاتی ہے آپ کی عمر عادتوں کو بنانے کی عمر ہے آج جو عادت آپ میں پڑ جائے گی وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی اچھی عادتوں سے فائدے ہوتے ہیں اور بری عادتوں سے نقصان یہ فائدے اور نقصانات صرف انسان تک محدود نہیں رہتے بلکہ اوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اگر پوری کلاس میں دو بچے وقت کے پابر نہیں وہ دیر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے ان ہی کے دوست متاثر ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ان کو بھی یہ عادت پڑ جاتی ہے استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اس سے بھی ان کو گیر حاضر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے پڑھنے میں مزہ نہیں آتا پڑھائی شروع کرنے کے بعد جب وہ آ جاتے ہیں تو استاد کو کچھ باتیں دوہرانا پڑتی ہیں جس سے اور بچوں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے تو یہ سابق ہے پوری تک کہ وہ سمجھا ہے تو وہ سمجھا ہے تو وہ سمجھا ہے کہ وہ نان چھا ہے اس ہے نیک عادات گوڑھنے تش لبزی اس کو انوانی سے اس ہے نیک عادات انسان سے عادات کہا ہے ریتی آسین اوہ ریتی عادات اوہ انکہ جاہا ہے تو انسان کو عادتوں سے پہچانا جاتا ہے یعنی انسان کو ہم کیسے پہچانتے ہیں کہ اس کی عادت ہم مثال دیتے ہیں اس کی عادت کی پھلانی بچہ وہ اتنا اچھا ہے یعنی اس کی اچھائی کی وجہ سے وہ پہچانتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط بچہ ہو اور ہم اس کو پکارتے ہیں اس کی غلط کاموں کی وجہ سے اصل بچ چھے پھلانی بچ یہ نمون چیز دھوند عادت چھے موتسوفید کی تعالی کھلی've connais چھے پھلانی کو زیادہ ہے انسان کی زیادہ ہوتی ہے نتنے ہی عادتها پکتا ہوجیا یعنی انسان کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو عادتیں ہیں وہ پکتہ ہوتی ہیں پکی ہو جاتی ہیں دبا انسان یوتا دوہ کو دوہ بڑھان چھے یوں میں اس عادت چاہ سا تم چھے دوہ کو دوہ پکتہ مکمل گسا تم چھے پک گسا آپ کی عمر آت توں کو بنانے کی عمر ہے بچن کون بنا تو ہی کون چھو بنا دبا تو ہوں اس عمر ہے سجویکینس تو ہی پاس ان آدات بنا ہوئیں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آدات بنائیں لیکن کیسے بنائیں نیک آدات بنائیں آدات بنائنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمر میں آپ نیک آدات بنائیں اپنے عمر کو نیک آدات سے سمائے رہے جو آج جو آدات آپ میں پڑھ جائے گی وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی کہ انسان سے املک چار ایک آدت چھے اس لئے بہتری ہے کہ ہم اپنے آپ میں نیک آدات ڈالنے کی کوشش کریں اچھی آدتوں سے فائدے ہوتے ہیں اور بری آدتوں سے بری آدتوں سے نقصان یہ جو اچھی آدت ہیں ہم اس کے فائدے ہیں اور بری آدتوں کے نقصان یہ فائدے اور نقصانات صرف انسان تک محدود نہیں رہتے بلکہ اوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے جو یہ آدات ہیں رکھنے والا چاہیے اس کے اچھے آدات ہوں یا بری آدات ہوں یہ اسی تک نہیں رہتے اس کے ان اچھے اور بری آدات کا دوسروں پر بھی اثر پڑتا ہے یہاں لفظ ہے نقصان ایک جگہ آگیا نقصان دوسری جگہ آگیا نقصانات نقصان واحد ہے ایک کو کہتے ہیں اور نقصانات ایک سے زیادہ یعنی بہت سارے جمع جس کو ہم کہتے ہیں اگر پوری کلاس میں دو بچے وقت کے پابہ نہیں وہ دیر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے ان ہی کے دوست متاثر ہوتے ہیں دو بچے ہی ہیں اس کلاس میں جن کی بری عادت ہے روز دیر آنے کی تو اس سے ان بچوں کا ہی نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے جو دوست ہیں ان پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے وہ کیسے آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ ان کی یہ بھی یہ عادت پڑھ جاتی ہے استاد پڑھانے کے لئے آتا ہے تو اس سے بھی ان کو گیر حاضر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے پہلے جب استاد آتا ہے وہ ان دو بچوں کو جن بچوں کو گیر حاضر دیکھ کر دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی پڑھنے میں مزہ پڑھانے میں مزہ نہیں آتا ہے استاد یہ لئی اسی وشان کی بچن میں آمد کی امیشن دیل ہی پڑھانے 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 میں مزہ نہیں آتا پڑھائی شروع کرنے کے بیعت جب وہ آ جاتے ہیں استاد کو کچھ باتیں دورانے پڑھتے ہیں پھر جب وہ بچے آتے ہیں لیٹھ آتے ہیں دیر سے آتے ہیں تو استاد کو کیا کرنا پڑھتے ہیں اس کو پھر واپس جانا پڑھتا ہے وہ نئے سری سے شروع کرنا پڑھتا ہے جس کے وجہ سے پہلے آئے ہوئے بچوں کا وقت ضائع ہوتا ہے پڑھائے وہ اگر تم یہ لیے وہ لیٹین استاد اس پر واپس گس ہوں نہیں پڑھنا ہوں یہاں چھون دی وقت سر وین بچوں ہوں وقت گسے زائی جس سے اور بچوں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے انشاء اللہ ایت پر بروف کنگو پڑھا ہے موسیقا 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 موسیقا